موسیقی 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 لوڈ ڈالیں کہ جب میں گھر میں آؤں تو پھر تم مجھے سارا دن جو تم چک 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 بچوں کے ساتھ یہ کھانا یہ وہ بنانا کچن یہ وہ گھر میں سب چیزیں مینج کرنا تو تم نے مجھے سمائلنگ فیز بھی دینا یہ لوڈ آپ نہ ڈالیں جبکہ آپ گھر میں جائیں تو سب سے پہلے سلام کریں اور تھوڑا سا خیریت پوچھیں آف کورس وہ آپ کو پانی کا بھی پوچھے گی چائے کا بھی پوچھے گی تو یہ ساری چیزیں آپ کے اوپر بھی ڈیپینڈڈ ہوتی ہیں سمجھ آیا سمجھ جایا کرے نا لیٹس ہی ہم چلتے ہیں میں بسا ہلکے پھول کے انداز میں آپ نے کچھ سے بات کرتی ہوں ایسا کچھ نہیں ہے تالی ہوا میں تو بجنے سے رہی ہے افکور دونوں ہاتھوں سے بجائیں گے تو دھڑا دھڑ بجے گی اور آواز بھی آئے گی کیسا ہے تو اس جھنکار کو زندگی میں بچتے رہنے مرنہ اکیلا تو کون ہے جیس اکیلا اللہ کی ذاتیں ہم سب کو مل ملا کے رہنا چاہئے لیٹس ہی ہم چلتے ہیں ہم نے پروڈگرام کی جانب آج ہے بڑا ہیپین انس موڈ اور ہیپی اپی رہا کرے ہیں اور ہلکے پھول کے انداز میں ایک دوسرے کو ہسایا کریں اور یہ لوگ بھی اللہ پاک منتخب کرتے ہیں جب ہم دوسروں کے لیے ہسانے کا سبب بنتے ہیں مسکرہاتیں بکھیرنے کا کیونکہ زندگی میں اتنا سٹریس ہے اللہ خیر کرے ہمارے حکمرانوں کو انہوں نے کافی ہمیں سٹریس دے دیا ہے تو کچھ ایسے لوگ اگر ہمارے درمیان میں آ جائیں جو ہمارے چہروں پہ مسکرہات بکھیر دیں اور ہمیں کیا چاہیے سارا دن کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے ہمارے درمیان بہت ہی یہاں پر مزے مزے کا آج سے پر تر سیکمٹ ہے ناظرین آج آپ لوگوں نے مس نہیں کرنا ہے اس پروڈگرام کو گوڈ مورننگ بٹ سبی کو اور آج کیا ہے آج ہیں آپ لوگ میرے سے کچھ لوگوں کو بہت نیگٹیو انداز ملیتے ہیں بلڈ کی بات نہیں کر رہی خود بھی پوزیٹیو رہے تو آپ کے اردید کا آرہ بھی پوزیٹیو رہے گا یہ ٹک ٹک کہاں سے ہو رہی گا اچھا جی مجھے فیل ہو رہا ہے کچھ ٹک ٹک ہو رہا ہے ہم لوگ آج میرے درمیان بڑے پیارے پیارے میرے دوست میری کہتے ہیں فیملی کی ہیں میڈیا is a family میڈیا سے انٹرکشن میں چاہے سوشل میڈیا ہو پیس میڈیا ہو یا دسز میڈیا ہو یا یہ میڈیا ہو چینل سکرنگ سب ہم لوگ آپس میں ایک انٹرکشن میں رہتے ہیں اور ہم ایک دوسرے کو اپکور سپورٹ بھی کرتے ہیں oblige بھی کرتے ہیں اور objection بھی کرتے ہیں اور rejection بھی کرتے ہیں اور پیر بٹھا دیتے ہیں آسما نفر میرا دل ایک بک ہاں جی ہم ہی بٹھاتے ہیں ہم ہی گراتے ہیں اور یہ میں ہوں اور یہ میرا مارننگ سو ہے اور یہ میرے پیچھے lcds افکورس میرا پرو مو چل رہا ہے ایت شو کا ابھی تک ابھی نیا بنواہوں گی لیٹس ہی ہم لوگ چلتے ہیں ہم نے پرگرم کی تین دفعہ میں کہہ چکے ہوں تین بار سے پھر آئی ہوں یہاں پر بہت ہی سینئر افکورس مسکراتے بکہتے ہوئے اور عورتوں کو پوائنٹڈ کرتے ہوئے اور عورتوں کو اتنا ٹارگٹ کرتے ہیں عورت ایسی عورت ایسی عورت اور عورت ایسی عورت ایسی عورت بیوی ایسی اپنے گھر میں میکی میں وہ اچھی ہے وہ دکان اچھی وہ گھر اچھ ہے وہ اچھ ہے ہر چیز وہاں کے اچھی یہاں کی گجر اچھی نہیں ہے حرے خدا کا خوف کرو یار اگر تاریف کرتے ہیں تو آپ لوگ کیپیبل نہیں ہوں لیٹس سی ہم لوگ ان کے ساتھ بہت ساری باتیں کریں گے یہ ہے بیکاوز کے نام سے فیمس ریس عدنان بیکاوز اسلام علیکم بہترین سپر ٹک ٹکر یہ بس آپ کہہ رہی ہیں تو ہم سن لیتے ہیں ورنہ تو ہم نورملی چل رہے ہیں بھی تو جو فلو ہے لیکن لوگ پسند کر رہے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ عورتوں کے خون کے کیا بولا آپ نے خون خون کھول رہا تھا میرا تو یہ عورتوں کا خون کھول رہا ہے کچھ ساسیں جو خوش ہو رہی ہیں میری بہموں کو سمجھا دیں اپنی زبانی میں کیونکہ وہاں تو بچے کی زبانی نکھلتی نا گھر میں وہ تو اممہ کے سامنے چپ ہو کے بعد امی آفیس جا رہا ہوں ٹک باہر اب اس کو پتہ ہی نہیں کہ کچھ بولنا ہے ماں اس تلاش میں ہوتی ہے کہ شاید اب برس رہے لیکن وہ برس ہی نہیں رہا وہ تیس سال پہلے کے مرتے جو برستے تھے اپنی برس رہے وہ بھار جا کے برس رہے ہیں تو یہ ایک چیز ہے کہ آدھی عورتیں مجھے دوائیں دے رہی ہیں جو بزرگ ہیں اور جو ینگ ہیں وہ خون کے گھونڈ بیر ہیں یہ کہاں سے آگیا ہے بیچ میں اس نے کیا کہانی میں ٹویز ڈال دیا شوروں کو بلیں آپ ان کو ہٹائیں اور ایسا ہو ہے شور بار بار دکھا رہے ہیں آپ کیوں دیکھتے رہے ہیں آپ ہٹائیں آپ ہٹائیں آپ آگے چلائیں تو یہ بات ہے کہ میری جو سسٹر تھی وہ دنیا میں نہیں رہی لیکن ان کے ہس بینڈ بیٹھتے تھے تو اٹھا لیتی کہتی ہیں آپ اس کے پاس سے اٹھ جائیں اور میں وہاں بھی بیٹھ کے سچ اور اکی بات کرتا تھا وہ اپنے شور کو بیٹھاتی ہی نہیں تھی کہ آپ بگڑ جائیں گے آپ ان کے پاس سے اٹھ جائیں کیونکہ میں ان کے ایسے پوائنٹ دیتے تھا کہ بھائی دیکھو جو اس کا حق ہے وہ دو زیادہ ایکسٹر میں نہیں جاؤ کہ ہر چیز وہیں سے پوچھ رہے تو ہر چیز پوچھ کے سبزی بھی نیچے لہوکی تو وہ بھی دکھا رہے ہو اس کو وہ بھی یہ ٹنڈا نہیں والا ٹنڈا تو یار ایسا تو نہیں کرو تو جس نے پکا رہا وہ ہی تو پتا ہوگا کہ سلاب میں بہ کر آئے ہو اس کو ہی تو پتا ہے کہ ٹنڈے کیسے ہیں کہ تم نے گودھ لے لیا کہ ہمیں ہر چیز تم سے ہی پوچھیں بکرے لے رہے تو تمہیں دکھائیں مرد کا کپڑا مجھے پہنے پر واشن میں اور تم سے کیوں پوچھوں بھائی تم اپنا سکوٹ میں پھنے لوگا تم مرد کا کپڑا لے لہے ہو تب بھی ساتھ چپک کے جا رہی ہی یہ لے لیں ہم پہنیں گے بھائی ہمیں پہننے تو تم بیچ میں تھیروین بن رہی ہو تو ان چیزوں میں میں نے پوڑاں کو روکا ہے ان کو میں بھی زبہ کچھے جب ہماری باری جب آئے گی ہم آپ کو بتائیں گے انہوں نے جو جو بولا ہے نا ان کا بالکل اپوزیٹ کیا کیا سب کچھ ہے ابھی تو مہمان ہے نا تھوڑا سب میں زمان بننے دیں ان کو تھوڑی سی دیر میں اچھے جی سب ہی یہاں پر بیٹھیں ہیں ایسا تو نہیں ہے ایسا آپ نے ہم کو ہلکہ لیا ہے میں ویسے بہت چھوٹی اور الکی لیکن ویسے بڑی بھاری ہوں ابھی روچ جائے ابھی چلتے ہم آگے ہمارے بڑے پیارے سے ہوسٹ اور جب بھی سٹیج کے اوپر آتے ہیں تو دھمال مچا دیتے ہیں کومیڈی سے اپنی ہوسٹنگ سے اپنی گفتگو سے اپنی انٹراکشن سے تو یہاں پر موجود ہیں کان عظمی بخاری ہلو ہو بڑیو ہیسے ہو باس جی اسلام علیکم اللہ علیکم السلام آج تو بھئی میں پروگرام سے پہلے ان سے زرہ سکتگو چل رہی تھی اور میں بہت کھل 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 کے ہاس رہی ایسے ہو Grant ابھی اس statا نہیں رہنا سنجیدہ ابھی ادنا سب بتائیں کہ کہا سے تھا یقین مہ نے لڑکے تینشن میں یہ ہوں ہمیں یقین کریں بھیکٹے ہی tecnologia ہی ہے کہ ہمیں ہی ہے ہی نہیں پتائے کہ ہی میں ہمیں۔ ہی ہی خوبہ مکس نہیں پتہا ہے بھیک southern میں اس مہ آپ پڑھنے جائے سوچے acronym بچہ دماغ آتے رکھنا پڑے گا ان کے سوالوں کے جواب اور ان کی باتوں کے اچھے جی بڑی افکورس جب میل ہیں تو ٹک ٹک میں زیبرا ٹکٹاکرز میں فیمیل ڈیفرنڈ انداز میں افکورس اپنا کو پریزنٹ کر رہی ہیں اور سپر جا رہی ہیں ان میں ایک سپر سٹار یہاں پر موجود ہے اور ان کا نام ہے رابیہ خان ہیلو 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 کیسے فائن کھنکیو اسلام علیکم اسلام علیکم آپ کیسی ہیں شکریہ اور سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے پیارے اور حسین سے شو میں آپ نے ہمیں انوائٹ کیا میرے حسنڈ کو اور مجھیں انوائٹ کیا آپ کا بہت بہت سارا شکریہ یہ بتانا ضرورتا ہے نہیں نہیں مجھے اس لیے یہاں آکے بہت اچھا دنگا بہت مجھے اچھی لگی بہت پیاری لگی ایسی دو نہیں ہوئی اور نہیں کہنا ایسی دو نہیں چاہیے اتنے پہ یہ حسنڈ ہے ایسے دو تو نہیں ضرورت نہیں ایسے کافی ہے میری پیاری بہن میری ساتھ اور انہوں نے کہا میرے ہزبینڈ ہیں وہ چاہیتی میں اپنے بھائی کا امید آکشن کرو ہوں تو انہوں نے کہہ دیا تو ان کے بلکل برابر میں تشریف کرتے ہیں قاسم صدیقی صاحب اسلام علیکم کیسے آپ؟ بس کلات تو سی بھی کچھ کر لیں بس ان کے ساتھ سمجھیں کہ پلر کے طور پر یہ کہیں پہنچ جائیں اور کیونکہ ایک لیڈیز کو ایک جائنس کی ضرورت ہوتی ہے کسی نے کسی شعبے کے اندر تو ایسے ہزبینڈ میں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہوں اور کھڑا ہوں کہ یہ نہیں ایک سپورٹ کرنے کو تیار ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ایسے کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں ایک بات بتایا اطلان صاحب جب یہ آپ کہہ رہی تھی تنا کچھ میں سن رہی تھی اور آپ نے نہیں نہیں ایسے کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں تو آپ کو ڈیلہ چھوڑ دیں کیا کریں دیکھیں ڈیلے کی بات نہیں ہے بات یہ کہ میرا عورتوں سے تلافات نہیں ہے اچھا میں چاہتا ہوں کہ ان کو سیکیور ان کو جو عزت ہے جو ان کا مقام ہے وہ ان کو ملے بلکل تو میں دوسرے پوائنٹے فیو سے جو ہمارے بڑے ہیں کیونکہ میں بڑوں سے اٹیچرا اپنی عمر سے بڑے لوگوں میں بیٹھا اب تو نوجوان نہیں بیٹھتے نوجوان کچھتے ہیں بلکل ٹھیک سیدھی بات ہے کیونکہ ہم پہلے موبائل نہیں تھے تو ہم بڑوں کے باس بیٹھتے سیکھتے تھے کہ کیا ہوتا ہے باتیں ہوتی ہیں مسالے ہوتی ہیں اب تو نوجوان کو مسالے بھی نہیں باتا میرے والد تو ایسی ایسی مسالے دیتے تھے کہ میں ابھی بھی بھولوں کہ ہر چمچتی چیز سونا نہیں ہوتی میں دیکھتا تھا میں نے کہا ہاں یہ چاندی ہے سونا نہیں اببہ نے بولا تھا ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی تو یہ مسالے بڑے جب ہم ان سے بیٹھے ہوتے تھے ہم ان سے لے رہے ہوتے تھے لیکن آج کل کے بچے ٹک ٹاک اور موبائل میں اتنا گم ہو چکے ہیں کہ ان کو جو بھی میسیج مل رہا ہے ان کی شخصیت پہ وہیں سے وہ ان کی سمجھنے تربیت ہو رہی ہے اب یہ ہماری بدنصیبی ہے ماباب کی کہ وہ دیکھ کیا رہا ہے اب ہمیں تو نہیں بتا کہ ہم اس کو بار بار جا کے جھاکیں تین گھنٹے چار گھنٹے وہ کیا دیکھ رہا ہے بس ہم دعائیں مانگ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی خیر کی چیز دیکھ لیں اس میں لیکن خیر کی چیز بہت کم چل رہی ہے اچھا یہ بتائیں یہ کب سے آپ نے آپ کو چینج کیا اس سے پہلے تو آپ نے خودی ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے جو بریک ہم لوگ اپنے سٹارٹ اپ ڈپروگیم ہم اس سے پہلے باتیں گئیں تو ان نے کہا میں پہلے ایسا نہیں تھا اللہ کا شکرم ایسا ہو گیا تو پہلے آپ کیسے تھے کیا مطلب بہت زیادہ گاڑیاں اور نسرت پتہ علی خان صاحب کو سننا اور کیا انداز تھا آپ بھی کچھ دیکھیں شروع جو میری زندگی تھی تو چینے بریس لیٹ جس چورائپ ہم بیٹھے ہوتے تھے وہاں سے کوئی گزرتا نہیں تھا کیا رو عدنان بی گاؤز بیٹھا ہوا ہے ہم وہاں سے نہیں گزر رہے کیونکہ ہوتنگ کرنا کینٹین پہ کھڑا ہوتا تھا اسکول کی کوئی لڑکی چیز لینے نہیں آتی تھی وہ بچوں کو بیچتی تھی کہ جاؤ فلوری لادو کوئی کہتی تھی ساموسہ لادو وہ کھڑا ہوا ہے مچ جاؤ تو ہم اتنا فلو میں ہوتے تھے کہ ہم کسی کی رکھتے ہی نہیں تھے تو جب چینگ آیا زندگی میں ایک دو انتقال ایسے ہوئے اس میں گئے تو دیکھا کہ زندگی واپسی کا بھی ہے تو پھر احساس ہوا لوگوں کا پھر احساس تھا نہیں پہلے بس جو بول دیا بول دیا اب لیمٹ میں رہ کے بولتے ہیں کہ کسی کا دل نہ دکھے کسی کو ڈیگریڈ نہ کریں کیونکہ دل نہ ٹوٹے محفل میں ہم پہلے یہ نہیں سوچتے تھے ہم کیا بول رہے ہیں پہلے لڑکی آئیں کچھ آئیں کسی کو کچھ کہہ دیا تم بھیس کی آنکھوں کی طرح لگ رہی ہے تم فلاں وہ رو رہی ہے ہم بولے لوگ اس کو تپا دیا تو وہ دل بھی ٹوٹتا تھا لیکن آپ نے بڑے سٹینڈر تڑکے سے آگئے اب آئے جب شادی ہوگئی جب بیگم آگئی زندگی میں عورت کا ہونا ضروری ہے کیونکہ نو لائف ملوڈ وائف میں کہتا ہوں کہ بیوی کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے انسان کی زندگی میں جب وہ آکے جھڑتی ہے تو انسان میں سلیکہ آتا ہے تہذیب آتی ہے تمیز آتی ہے تو وہ عورت کے اندر بھی آنا چاہیے میں یہ کہتا ہوں اگر مرد چینج ہو رہا ہے تو پھر عورت بھی چینج ہو اگر صرف وہی چینج ہوگا تو پھر ہماری امت اب جاتی ہے کہ تو نے اس کو ایسا کر دیا تو خود کیوں نہیں ہوئی ایک مثال ہے تو یہ بھی ایک جنگ شڑی بھی ہوتی ہے گھروں کے اندر تو میں ذرا عورتوں سے بہت اٹیش رہا ہوں ان کی جو نفس ہوتی ہے جو شاپنگ پہ جاری ہوتی ہیں تو اس نے جو کپڑا اٹھالی اس کو وہی چاہیے ہوتا ہے ایک سوٹ اور ہے پہ یہ ہی مغا کے دوں گا ہی رس بھی ہوتی ہے ان لوگوں میں تو ان کو اکیلے اکیلے شاپنگ سنٹر میں چھوڑتا ہوں یمی آپ الگ جائیں آپ الگ جائیں کیونکہ ساتھ جمگٹا جاتا ہے تو آپس میں ہی بس تم لے لو تم لے لو تم لے لو ایک گھنٹہ لگا تھا شاپنگ سنٹر میں اے بھائی ہم بھی اپنا کام چھوڑ کر آیا جلدی فٹا فٹا رہے ہیں شاہر کو جو پسند آرہا ہے بھولے لو ان سے کیا پوچھنا ہم دیکھیں گے نا آپ کو آپ ہمیں دیکھیں آپ کو دیکھیں دنیا کو تھوڑی دکھانا ہے بھائی آپ تیار ہوں گے ہمارے ہی ہوں گی نا جب آپ بھار جائیں گی تو آپ دوسروں کے لئے تیار ہو رہی ہو اب گھر میں ہو رہی ہو تو میرے لئے ہو رہی ہو مہرے لئے تو تیار ہو جب میں گھر میں آرہ تو تم تیاری نہیں ہوئی تو یہ دین کے پوائنٹ ایفو سے بھی ہے سبسل کے لئے بھولے جب گھر میں مرد آئے تو عورت کو چاہیے کہ وہ بھولا سنگھار کریں اس کے لئے بھولی شیعوری دیکھیں ڈیو بھولے اسمائیل بھولے میں دنیا کیا ہمیں گلے اس دین میں آرہ رہا ہوں لیکن اب دان بھولے ہمیں یہ شخص سبسلی جو شخص جائرہ سلوک کریں سمجھیں اس کی پروش کسی ملکہ نہیں کیا بہت بہت بہری آ لیا ہے تو نے اپنی عمر سے بڑی بات کرتی زلشی تو اپنی عمر سے اوپر چلائیے تو کالا کولا تو نہیں لگایا یہ بہت بھاری جملا ہے ادنان بھائی یقین کریں سبھی میں لیٹرلی آپ کو جنمن بات بات ہوں ریلی ادنان بھائی میں نے بولا اورتوں میں تم فہم ہوگے باس پاس ختم ہوگے اپنی بیوی کو راضی کر رہا ہاں بیٹھ کے سبح بیغان ناشتے کے آیا کیا بولیں میں نے کہا بھائی میٹے میں کیا بنا لیتی ہے میں نے کہا بھائی کو بتایاں ازت کا فعل ہوتا وہ تو ہر عورت بناتی ہے بیگم جو ہے وہ تو گھر میں جاؤ گی اور ہم یہاں سے بھی جائیں گے تو ہماری تو کچھائی ہونا ہے یہ تو آپ کو حمل کرنا ہے یہ تو زندگی کا حصہ ہے بھائی ایک بزرگ تھے انہوں نے دوائی مانگی اللہ تعالی میری بیوی کچھ ایسی بات ڈالیں کہ وہ مجھے سمجھے کہ میں نیک آدمی ہوں وہ ہوا میں اڑے رات پر جب وہ گئی نا کچھن میں تو انہوں نے دیکھا کوئی بھزرگ ہوا میں جا رہے ہیں اب انہوں نے صبح بولا کہ میں نے نہ وہ بھزرگ دیکھیں ہوا میں اڑتے ہوئے تو کہہ لے کہ بیگم میں مہمائی تھا کہہ لے کہ جب ہی ٹیڑے اڑھ رہے تھے تو وہ اس میں کوئی نہ کوئی جانا شہر کے اندر اس کو عیب نکال لے کہ بھائی آپ جائے وہ کری نہیں سکتے سمجھو تو یہ والی بات حقیقت ہے کہ وہ جب ہی ٹیڑے اڑھ رہے تھے تو وہی والی مثال ہے کہ جتنے اچھے وجہ زرگی مجھے تھے تو وہاں کیا کر رہے تھے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے وہاں دیکھا یا سر آپ کیا کر رہے تھے تو ان سے یہ کوئی پوچھے کہ اتنی اوبزرویشن ہے تو سر یہ ایسی اتنی پرفیکٹ اوبزرویشن اور اس کے علاوہ ایک چیز اور میں ان سے پوچھوں گی پہلے آپ سے پھر ان سے کہ یہ شادی سے پہلے جو اتنے خوبصورت آپ لوگ باغ دکھاتے ہیں سبز باغ کہتے ہیں اور کہتے ہیں نا چاند تارے توڑنے کی باتیں میری جان بیعتھیلے بھی پکڑنے بچے بھی ہو مطلب ہار چیز کی کمیٹمنٹ ہو رہی ہوتی ہے اس کے بعد یہ ساری خرابیاں مجھے سمجھتے ہیں یار کیا کہوں گے رب ویسے میں بتاؤں کہ جو میرا ایکسپریئنس ہے اس میں میرے ہزبینڈ ایسے نہیں نکلے ایکچولی میری آرینج میری جائی ہمیں لکی ہو یا اور تو ایسا کچھ ہوا نہیں جو کمیٹمنٹ کی ہوں اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ سے بہت بہت زیادہ اچھے ہیں فیمس ہوں اور میں اچھے کام کی وجہ سے فیمس ہوں تو میرے شوہر کو جاتا ہے کہ اگر میں سکرین پر اچھی لگ رہی ہوں اچھے کپڑے پہن رہی ہوں اچھا میک اپ کر رہی ہوں تو ان کی جیب سے خرچہ ہو رہا ہے تو میں کہتی ہوں کہ اگر آج میں یہاں پر ہوں تو میں اپنے ہزبینڈ کی وجہ سے اچھا ہے یہ ایک ہزبینڈ کی لیکن وہی بات نہ کہ دیکھیں اچھے بوری چیز ہوتی ہے اگر آپ اچھا چلیں گے تو آپ کو سب سپورٹ کریں گے آپ کے گھر والے بھی کریں گے معاشرہ بھی کریں گے لوگ آپ کو پسند کریں گے اچھے جب آپ نے ٹک ٹک پہلی بار کون سی سب سے زیادہ آپ کی جیسے ہے تو مجھے تو وہ ایک پرسن بڑے بھوک میں بیٹھے ہیں آپ نے ان کو جا کے کھانا کریں نہیں آپ سے ایسی مطلب میں آپ کو مدد نہیں کیا آپ کو میں آپ کو کھانا تو وہ خوش پیر کچھ خواتین آپ کے دیتے ہیں مہم ایسا ہے کہ میں نے یہ ویڈیو سے دکھاوے کیلئے نہیں بنائی میں ویسے بھی اپنی لائف میں یہ کام کرتی رہی ہوں ایک دن ہم اچانک ایسی ہی جا رہے تھے تو مجھے ایک جو ہوتی ہیں مانگنے والی وہ راستے میں ملی تو انہوں نے مجھ سے ایسی بات کری تو میں ہمیشہ اپنے عادت سے ان سب سے بہت loving بات کرتی ہوں میں نے تارا شیشا ان سے بات کری انہوں نے مجھ سے بہت محبت سے بات کری تو وہ ایسی ہی جو کاسی میں میرے برابر میں بیٹھے تھے تو انہوں نے ویڈیو بنانے لگتا وہ چھوٹی سی ویڈیو بنانے لگتا اچھا وہ وہ نیشرل ہی تھی اس میں آپ کوئی ویڈیو بھی نہیں تھا بڑے بال ہوں فولڈ کے وے کیا چلوئی نیترہ لگائی تو وہ ویڈیو ہم نے بنائی اور میں نے اس سے بہت بات کری اور میں نے وہ ویڈیو ایسی ٹک پر لگائی تو وہ ماشاءاللہ سے اتنی وائرل ہوئی کہ اس کے اوپر چار ملین بیوز واؤو واؤو چار بیوز اور دھائی لاکھ لائکز ماشاءاللہ تو وہاں سے سمجھیں کہ میرا ایک کدر بڑا سٹارٹ ہوا آپ کا کانفیڈنس ڈیویلپی ہویا پھر لوگوں نے مجھ سے رابطے کرنے شروع کرے کہ آپ کون ہیں کہاں ہیں کدر ہیں اکھوار والوں نے میڈیا نے چھوٹے چھوٹے انٹرویوز لیے پھر مجھے سب نے کہا کہ آپ اس کا پارٹ ٹو بنائیے اس کو چپل دیجے ہم لوگ پھر اس کو ڈھوننے گئے ہم نے وہاں پر جا کر اس کو ڈھونڈا وہاں پر ہم نے جا کر ان کو چپل دی وہ سارے پارٹ اس ٹک ٹاک میں ہیں وہ ماشاءاللہ سے وہ بھی ایسی تین تین ملین پر چار چار ملین پر گئے بس وہاں سے پھر ہم نے کہا کہ جو ہم اپنے لائف میں کرتے رہتے ہیں تھوڑا ٹک ٹاک پر دکھاتے اور تھوڑا نہیں دکھاتے کیونکہ لوگ آپ کو پتہ ہے نا کہتے ہیں آپ دکھاوا کر رہے ہیں ہاں وہ کر رہے ہیں تو انسان کے کندر ایک اینرڈی ہوتی ہے نا وہ ڈاؤن ہونے لگتی کہ ہم دکھاوا کر رہے ہیں اچھا رابی اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم ہلکے پھل کے انداز میں نیکی کا کوئی کونٹیٹی اللہ پاک کو نہیں نیت چاہی ہوتی ہے آپ کسی کو کچھ بھی چھوٹی موٹی بھی چیز دے دینا تو وہ بھی کونٹیبل ہوتی ہے اور ہلکے پھل کے انداز میں کسی چیز کی اکاسی کرنا اس کو نیگٹیوٹی میں نہ لیجے ہلکے پھل کے انداز میں کرنا اور کسی کو کچھ راہ دکھانا کوئی بری بات نہیں ہے اور جس طرح مجھے ان کا انداز بہت اچھا لگتا ہے دان صاحب کا جو واقعی میں جب وہ کہہ رہے تھے تو ایک بات تو مجھے اپنے میں لگ رہی تھی کہ ایسا ہی ہو رہا تھا کہ بقاعدہ مجھے عرش بلا کے لے کے گئی یا یہ پھر میری بیگم نراز ہو جائیں گے اور مجھے ہوئی بالکل سیچوئیشن کہیں کہیں ہم لوگ نظر آتے ہیں ایسا ہوتا ہے لیکن وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے اس کو یوں سوچیں کہ یہ مشورہ ہے لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ غلط نہ ہو جائے تو ہم مشورہ کر لیتے ہیں تو ہوتا ہے میاں بیوی میں لیکن وہ ذرا سب بڑے پیارے انداز میں پریزنٹ کرتے ہیں تو وہ ذرا ہم لوگ ہس جاتے ہیں اور ویسے کسی کی ذرا دل ازاری بھی ہوتی ہوگی تو وہ کہتے ہیں تنقید براہ حصلا ہو تنقید براہ تنقید نہ ہو ادنان موجود ہیں بخاری موجود ہیں اور رابیہ ہیں قاسم ہیں یہاں لیں گے چھوٹی سی بریک آپ لوگ نے کہیں نہیں جانا میرے ساتھ رہنا لیتے ہیں بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد ملتے ہیں بریکی ساتھ